بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی کبھی کچھ لوگ اس مزاج کے بھی ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنی حیثیت کے مطابق زندگی جیتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اوڑتا ہے پہنتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں اس راف کر رہا ہے ارے جب یہی چیز مثلاً جو یہ انہوں نے دو ہزار کی خریدی جب یہی چیز ایک ہزار کی مل لہی ہے تو کیا ضرورت ہے دو ہزار کی خریدنے کی پانچ سو کی مل لہی ہے تو کیا ضرورت ہے ایک ہزار کی خریدنے کی دھائی سو کی مل لہی ہے تو کیا ضرورت ہے پانچ سو کی خریدنے کی آئیے ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں امام جعور صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بلا وجہ بازار میں نا گھوما پھیرا کرو یعنی ظاہر سی بات ہے جب ضرورت ہو تو بازار میں جانا چاہیے پھر امام فرماتے ہیں اور اپنی حیثیت سے گری ہوئی چیزوں کے خریدار نہ بنو کیونکہ یہ خاندانی اور دیندار افراد کے لیے ناپسندیدہ کام ہے توجہ اس پہ خاندانی اور دیندار لوگوں کے لیے ناپسندیدہ کام ہے جب بھی کچھ خریدو تو اپنی حیثیت کے مطابق خریدو یہ ہے امام کی حدیث کی انسان جس حیثیت کا ہے اس حیثیت کے مطابق اسے اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے اللہ نے یہ حق دیا ہے بس ہمیں اس چیز کا خیال لکھنا چاہیے کہ دکھاوا نہ ہو شوبازی نہ ہو کسی کو جلانے کڑھانے اور کسی کو نیچا دکھانے کی خاطر ہم ایسا نہ کریں باقی آپ کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں السلام علیکم ورحمت اللہ